پندرمی شابان کی شب آئے شب برات تو لوگو اس رات قیان کیا کرو نوافل پر آ کرو عبادت کیا کرو اور اس کے دن کو یعنی پندرمی شابان کے دن کو روزہ رکھا کرو کیوں پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا اب فرق یہ ہے ہر رات اور پندرمی شابان کی رات میں فرق یہ ہے ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا اقتہائی رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزولِ جلال فرماتا ہے نزولِ رحمت فرماتا ہے اور اس وقت آسمانِ دنیا پہ آکے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے یہ آخر شب ہے اور پندرہ شابان کی رات کی خصوصیت یہ ہے آقا نے فرمایا يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا کہ ادھر صورت غروب ہوتا ہے چودنی شابان کا تو غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر اپنی شانِ قدرت کے ساتھ نزولِ جلال فرماتا ہے اور طلوعِ فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمانِ دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مخبرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں فَيَكُولِ اور اللہ پاک فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرِن لِي فَأَغْفِرَ لَهُ پندرہ شابان کی شاب اللہ پاک غروبِ آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا گناہوں کی معافی مانگنے والا سو میں اس کو معاف کر دوں اَلَا مُسْتَرْزِكُن فَأَرْزُكَهُ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا سو میں اس کے رزق میں غصت عطا کر دوں اَلَا مُبْتَلًا فَأَعْفِيَهُ ہے کوئی مسائب و علام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں اَلَا قَذَا اَلَا قَذَا ہے کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسا شخص یہ کہہ کہ اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ يَتْلُعَ الْفَجْرِ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی یہ امام ابن ماججہ نے باب قائم کیا جب ایک امام حدیث کا ایک بات سن لیں صرف ایک حدیث وارد نہیں کرتا اس پر باب قائم کرتا ہے اور باب قائم کر کے کئی حدیثیں اس کے تابعے لاتا ہے تو اس سے ایک بات اسکیبلشت ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس نے محس اپنی کتاب حدیث میں ایک باب قائم نہیں کیا بلکہ یہ امام ابن ماججہ کا عقیدہ تھا یہ امام نسائی کا عقیدہ تھا امام ترمزی کا عقیدہ تھا یہ عیبہ حدیث کے عقائد میں شامل تھا وہ اس رات کو احتمام کرتے تھے مناتے تھے اختصاص کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے تب ہی تو انہوں نے حدیث کو چلتے چلتے کسی بات میں ذکر نہیں کیا بلکہ باقاعدہ باب قائم کر دیئے